اصف زرداری صاحب نے مہندی لگا لی جھومر پہن لیا جیل جانے کو تیار ہیں شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بنانا خلاف آئین ہے خواہش ہے شہباز شریف کے خلاف سپریم کو جاؤں شیخ رشید احمد کے پھر آپوزیشن پر وار بولے چور اکٹھے ہو رہے ہیں چوکیدار کا کردار اہم ہے تئیس مارچ سے قبل دو وی وی آئی پی ٹرینے چلانے کا بھی اعلان یونائٹیڈ کرسچن ہاسپٹل کی بہالی کامیشن چیف جسٹس نے فنگریسک مہم کا آغاز کر دیا ہاسپٹل کی بہالی کے لیے ایک لاکھ روپے امداد کا اعلان ہاسپٹل کی بہالی کے لیے ساتھ رکنی سٹیرنگ کمیٹی بنانے اور ہاسپٹل کا گزشتہ دس سال کا آڈٹ کرانے کا بھی حکم کرسچن کمیونٹی کے ڈاکٹر پیچر جے ڈیویڈ کا ایک کروڑ روپے کا دیا چیف جسٹس کی پسچن اور مسلم کمیونٹی سے امداد کی اپیل کوڑ لکپا جیل میں قید نواز شریف سے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات مریم نواز، حمزہ شہباز، والدہ شمیم بیگم کی ملاقات کے لیے جیل آمد حسن اقبال، سردار آس صادق، رانہ محمد اقبال، زبیرگل اور رانہ تنویر کی بھی ملاقات مریم نواز گھر سے والد کے لیے کھانا لے کر آئیں دو کرسیاں اور پلاسٹک کا میز بھی جیل پہنچا دیا گیا اہل خانہ ملاقات کے بعد واپس روانہ جیل کے باہر کارکنوں کے نواز شریف کے حق میں نعرے نواز شریف کے خلاف پاک بطن دربار رازی کیس پر بنی جیائیٹی تبدیل خالد داد لکھ نے ذاتی وجوات کی بنا پر جیائیٹی کی سربراہی سے معذرت کر لی چیف جسٹس پاکستان نے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ڈاکٹر حسین اسکر کو جیائیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا جیہ مگا کے قریب تیز رفتار ٹرک کی دو موٹر سائیکل سواروں کو ٹک کر خوفناک حادثے میں خاتون سمیہ تین افراد جامحات ایک خاتون شدید زخنی پولیس نے لاشیں تہویل میں لے گیا ٹیکسی کٹھا کرنے کے لیے ایف بی آر کی کاروائیاں تیز تین سو پچاس پرائیویٹ کامپنیز کے گرد گھیرہ آتنگ کامپنیز کو ایڈوانس ٹیکس کی ادائیگی کے لیے نوٹسز جاری ٹیکس کی ادائیگی پر قانونی کاروائی کا اندیا یہ ہے نیا پاکستان وزیراعظم عمران خان وزیراعلا پنجاب سے انتہائی خوش وزیراعلا پنجاب کی دہاتی سائلین سے ملاقات کی تصویر ٹویٹ کر دی اس تصویر کی اہمیت ایک ہزار الخاص سے زائد ہے عمران خان کا ٹویٹ جسٹس علی اکبر قریشی اور جسٹس حباد و رحمان لودی کے عزاز میں تقریب نامزد چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان جسٹس مامون رشید جسٹس قاسم خان جسٹس فاروق خان سمیت دیگر ججز اور وقلہ کی شرکت جسٹس علی اکبر قریشی کی خدمات کو سراہا آئیکوٹ بار کے وقلہ نے گلدستہ پیش کیا طلبہ کے لیے خوشخبری اب چوتری اور پانچری جبات کی ریاضی اور سائنس کی کتابیں آن لائن دستیار سبائی وزیر تعلیم مراد راس نے عرفہ کریم ٹاور میں ای لارننگ ایپ کا اجرا کر دیا اور سادزہ کو سبق پڑھانے کے لیے طلبہ کو کتاب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تقریب میں سادزہ کی بھرپور شرکت موسیقی